اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں یعنی ترقی کرنے کے لئے کر کے کہتے ہیں ترقی یعنی کیا ترقی کیوں ضروری ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ترقی کا پیمانہ کیا ہے کس سے ترقی کو ناپا جاتا ہے تو اے جانے کے لئے ہم علم معاشیات کا باپ ترقی دولپمنٹ ترقی یعنی دولپمنٹ اس کے بارے میں پڑھائی کریں گے تو ترقی کسی ملک کے تمام لوگوں کی نشو نمہ کو مضبوط بنانے کا عمل کسی ملک کے تمام لوگوں کی نشو نمہ کو مضبوط بنانے کے عمل کو ہی ترقی کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی ملک کے لوگوں کو ذرہ معاش مہیا کرنے کی قابلت میں اضافہ کرنا غریبی بے روز غری عدم مساوات مہنگائی جیسے موشی مسائل پر قابو پانے کو ہی ترقی کہا جاتا یعنی اے جو اتنے تمام سماج میں موشرے میں جتے مسائل ہوتے ہیں معاشیت کو لے کر غریبی ہے بے روز غری ہے آدم مساوات ہے مہنگائی ہے تو ان تمام مسائل پر جو ہم قابو پا رہے ہیں جو حل کر رہے ہیں حل کرنے کو جیسے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں ہم آگے چلے جاتے ہیں یہ آگے بڑھنے کا نام ہی کیا ہے ان مسائل پر غابو پاتے ہوئے ان مسائل کو حل کرتے ہوئے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہی کیا ہے ترقی کہلاتا ہے تو کسی علاقے یا کسی شخص کو آگے بڑھتا ہوا ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم لفظ ترقی کا عام طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی وہ شخص کتنا ترقی کر رہا ہے وہ علاقہ کتنا ترقی کر رہا ہے یا ہم اپنے کتابوں میں پڑھتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں کہ دے ہی ترقی سماجی ترقی تعلیمی ترقی عورتوں کی ترقی بچوں کی ترقی وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح ایک ملک کی موشی سرگریمیوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں موشی ترقی سماج میں ترقی ہو رہی ہے سماجی ترقی تعلیمی میار میں ترقی ہو رہی ہے تعلیمی ترقی عورتوں کی حالات میں ہم ایمپرومیٹ لا رہے ہیں ان کی حالات کو سدھا رہے ہیں تو عورتوں کی ترقی کہتے ہیں اسی طرح ایک ملک کی موشی سرگریمیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں موشی ترقی کہتے ہیں اسی کو موشیددان جو ہے یعنی پروفیسر میلڈیئر میر اور بیلڈون کے مطابق وہ کیا تعریف کرتے ہیں انہوں کو یہاں پہ کسی ملکی قومی آمدنی ایک طویل مدت تک مسلسل بڑھتے رہنے کا عمل معاشی ترقی کہلاتا ہے کسی ملکی قومی آمدنی ایک طویل مدت تک مسلسل لگاتا بڑھتے رہنے کا عمل معاشی ترقی کہلاتا ہے یعنی یہاں پر انہوں نے تین اہم نقاط کو لیے ہیں معاشی ترقی کی تعریف کرنے کے لئے تین اہم نقاط لے گئے ہیں کون کون سے تین ہیں یہاں پہ ایک ہے یہ ایک سرگرمی ہے قومی آمدنی میں اضافہ کر رہی ہے اور طویل مدت تک مسلسل کر رہی ہے تو ایک سرگرمی ہے کیسا سرگرمی یعنی جو پائدہ ایک ایسی سرگرمی جو پائدہواری حلقے کو اشیاء کو اور خدمت کی مانگ میں تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے یعنی پائدہواری حلقوں میں نئے نئے وسائل کی تلاش ہو رہی ہے تعلیم میں ترقی ہوتے جا رہی ہے مہارتیں بڑھتی جا رہی ہے سرمایہ داری میں اضافہ ہو رہا ہے عالی قسم کے ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو ان تمام میں جو تبدیلیاں ہو رہے ہیں لوگوں کی مانگ میں بڑھ رہے ہیں خواہشات بڑھ رہے ہیں تعلیم ترقی کر رہی ہے ایک یہاں پہ عمل ہو رہا ہے ایک سرگرمی جو ہو رہی ہے یہی سرگرمی کیا ہے ایک معاشی ترقی ہے تو یہ سرگرمی جو ہے ہماری قومی آمدنی میں کیا کر رہی ہے اضافہ کر رہی ہے قومی آمدنی یعنی قوم کی آمدنی پورے ملک کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں قومی آمدنی کہتے ہیں یعنی ایک قومی آمدنی کیا کر رہی ہے اس میں قومی آمدنی میں اضافہ یعنی آمدنی کو جہاں معیشت میں یعنی معاشات میں جہاں دو قسم کی آمدنی ہم پڑھتے ہیں یعنی معاشات میں بنیادی طور پر آمدنی کو انفرادی آمدنی اور غومی آمدنی میں تقسیم کرتے ہیں انفرادی یا فیکس آمدنی یعنی ایک شخص یا ایک فرد کی آمدنی کو ہم انفرادی آمدنی یا شخصی آمدنی یا فیکس آمدنی بھی کہتے ہیں یعنی ایک شخص کی آمدنی اسی طرح سے قومی آمدنی ہے دوسری قسم جو یعنی ملک یا قوم کے قل افراد کی آمدنی کا مجموعہ ہی قومی آمدنی کہلاتا ہے اس ملک میں پائے جانے والے قل افراد کی آمدنی کا مجموعہ ہی کیا کہلاتا ہے قومی آمدنی کہلاتا ہے ایک شخص کی آمدنی انفرادی آمدنی یا فیکس آمدنی تمام ملک میں رہنے والے تمام باشنوں کی تمام افراد کی تمام شہریوں کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے اس کا مجموعہ ہی کیا کہلاتا ہے قومی آمدنی کہلاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں قومی آمدنی اور انفرادی آمدنی اب جو یہ ہے موشی ترقیہ یہ حقیقی قومی آمدنی جو ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہونا قومی آمدنی کے ساتھ ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے حقیقی قومی آمدنی یعنی ایک سال کے عرصے میں ملک میں پیدا کے گئے اشیاء اور خدمات کی خلق قدر و قیمت قومی آمدنی ہے تو معاشی ترقی کی پیمائش کا اس کو ایک اہم آلہ بھی مانا جاتا تھا تو بڑھتی ہوئی قیمتوں کی تبدیلی کے ساتھ آمدنی میں اضافہ ہونا یا خریدنے کی حقیقی صلاحیت میں بھی اضافہ ہونا ضروری ہے مانگ بڑھ رہی ہے رسد بھی بڑھنا ہے لوگوں کی آمدنی بھی بڑھنا ہے تو تب ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہی ہے حقیقی قومی آمدنی ہو رہی ہے یعنی قیمتوں کے بڑھنے کے ساتھ قیمتوں کی تبدیلی کے ساتھ آمدنی میں بھی ہماری اضافہ ہونا خریدنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہونا تو وہ کیا ہوتا ہے حقیقی قومی آمدنی ہے تو یہ بڑھنا ہے ہاں پہ یعنی ہماری آمدنی بھی بڑھنا خریدنے کی صلاحیت بھی بڑھنا قیمتوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ مانگ اور رسد کا بھی بڑھ جانا کیا کہلاتا ہے حقیقی قومی آمدنی ہے تو ایک اس طرح ہونا طویل مدت تک ہونا یعنی یہ مسلسل ہوتے رہنا لگا آتار ہوتے رہنا بڑھتے رہنا یہاں پر جس طرح دیکھ رہا ہے ترقی ہے آگے چلتے رہنا یعنی حقیقی آمدنی کی میاد ہی کیا ہے دس سال یہاں اس سے زیادہ طویل ہونی چاہیے ایک دو دن کی تبدیلی ہے یہاں پہ مہنہ دو مہنہ کی ہے اس کو ہم جو ہے طویل مدت یا مسلسل نہیں کہیں گے معاشیات میں جو ہے حقیقی آمدنی کی جو ہوتی ہے قومی آمدنی کی میاد دس سال یہاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے مختصر میاد ہا ہے یا کم مدت میں جو اضافے کو ہم ترقی نہیں کہہ سکتے یہ وقفہ کیسا ہونا چاہیے طویل اور مسلسل ہونا چاہیے یہ قومی آمدنی جو ہے طویل مدت تک اس میں کیا ہوتی رہتا ہے اضافہ ہوتے رہتا ہے ملک یہاں پہ ترقی کی رہ پر آگے جاتا رہتا ہے ہمارے قومی آمدنی بڑھتے رہتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں معاشی ترقی کہتے ہیں ایکنومک ڈولپمنٹ کہتے ہیں تو اسی کو جو ہے الگ الگ معاشددان نے ایک الگ الگ ایکنومسٹ نے جو ہے الگ الگ طریقے سے بھی کہا ہے جس طرح سے پروفیسر کولن کلرک کے مطابق پروفیسر کولن کلرک کے مطابق معاشی ترقی لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لئے مقصوص ہے لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لئے مقصوص ہے معاشی ترقی یعنی معاشی فلاح و بہبودی کا ہونا ایک فلاحی مملکت کا بننا اس ملک سے غریبی کا ختمہ ہونا روزگاری کے موقع بڑھنا ہوا پر لوگ وہاں پر سکون و چین کی یعنی معاشی استحقام کی زندگی گزارنا معاشی فلاح و بہبودی ہونا ہی کیا ہے معاشی ترقی ہے کہتے ہیں تو معاشی ترقی ہونا یا ترقی ہونا ضروری ہے وہ سماجی لحاظ سے ہو سیاسی لحاظ سے ہو ملک جو ہے انسان بھی ترقی کرتے رہنا ملک بھی ترقی کرنا دنیا ترقی کی رہا پر جانا ضروری ہے لائکہ فلووینگ ریور یہ ہمیشہ جو ہے چلتے رہنا ہے تبدیل ہوتے رہنا ہے نئی نئی چیزوں کو لینا ترقی کرنا ہے تو یہ معاشی ترقی جو ہو رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہے کیوں ترقی کا ہونا ضروری ہے گر کے تو آمدنی میں اضافہ ہونا تو ترقی ہونا غریبی بے روزگاری اور آدم مساوات کے آپسی تفساد دمکہ خاتمہ اور تمام لوگوں کی فلاح و بہبودی کو فروغ دینا ہے تو ترقی ہونا ضروری ہے ترقی کرنے کا مقصد ہی کیا ہے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو انفرادی آمدنی میں اضافہ ہو قومی آمدنی میں اضافہ ہو غریبی کا خاتمہ ہو بے روزگاری کو دور کریں آدم مساوات کا خاتمہ کریں ملک کو ریاست کو ہمارے گاؤں کو ہم فلاحی ملک فلاحی ریاست فلاحی شہر ہمارا بنائیں ترقی کے کام وہاں پہ کریں اس کو فروغ دیں اس لئے جو ہے ہمارے پاس میں ترقی ہونا ضروری ہے تو اب ترقی آفتہ یا غیر ترقی آفتہ ہم کس کو کہتے ہیں ترقی کے معنی ہی ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھتے رہنا فلاح کے کام ہونا یعنی معاشی فلاح و بہبودی کے کام ہو رہے ہیں انفرادی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے قومی آمدنی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترقی آفتہ ملک ہے ترقی آفتہ شہر ہے ترقی آفتہ یہ ریاستہ کر گئے تو کسی ملک میں وہاں پہ وہ ملک ترقی آفتہ ہے کب کہتے ہیں کہ وہاں پہ معاشی فلاح و بہبودی کے کام ہوتے رہنا انفرادی آمدنی میں بھی اضافہ ہونا قومی آمدنی میں آمدنی میں بھی مسلسل اضافہ ہونا اگر انفرادی آمدنی بڑھ گئی تو قومی آمدنی آٹومیٹک وہاں پہ بڑھ ہی جائیں گے اب اس کے بالمقابل غیر ترقی آفتہ کس کو ہم کہتے ہیں غیر ترقی آفتہ یعنی پیچھڑا پنج جہاں پہ ترقی نہ ہونا یعنی بغیر کسی ترقی کے جو کوری حالت کو ظاہر کرتا ہے وہ غیر ترقی آفتہ کہلاتا ہے تو ایسے ممالک میں کل پیداوار کی مقدار کم اور آبادی کی قصر زیادہ ہوتی ہے پیداوار کم ہے آبادی زیادہ ہے تو اٹومیٹکلی وہاں پر فیقس آمدنی کم ہی ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے ہم آج کل جو ہمارا پیمانہ بنائے ہیں وہ معاشی ترقی میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ترقی آفتہ اور غیر ترقی آفتہ کو آمدنی لگا کر ہی دیکھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے اب ترقی کو نہ اپنا ہے تو ترقی کے اشارے کون سے ہیں پہلے کون سے تھے کیا پھر اس میں تبدیلی ہو گئی کیا آپ فیلحال کس کو مانا جا رہا ہے تو ترقی کے اشارے ہم تین دیکھتے ہیں آمدنی میں ترقی کے اشارے انسانی ترقی کے اشارے جنس میں ترقی کے اشارے تو سب سے پہلے ہاں یہاں پہ آمدنی میں ترقی کے اشارے کتنے ہیں یہاں پہ آمدنی میں ترقی کے اشارے انسانی ترقی کے اشارے جنس میں ترقی کے اشارے تو پہلا ہے آمدنی میں ترقی کے اشارے یعنی آمدنی کو جہاں پر ایک پیمانہ مانا گیا تھا ترقی کا پیمانہ مانا گیا تھا قومی آمدنی کو ترقی کا ایک پیمانہ مانا گیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں آمدنی میں ترقی کے اشارے کئی ماہر معاشات آمدنی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کئی آمدنی کو ہی ایک آلہ بنا کر استعمال کر رہے ہیں قومی آمدنی ملک کی ترقی کا اشارہ ہوتی ہے ملکی آمدنی قومی آمدنی ہوتی ہے ملکی کل آمدنی ہی کیا ہوتی ہے قومی آمدنی ہوتی ہے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو ترقی کی سطح میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہی ہم کیا کریں گے ترقی کے کام کریں گے فلاہ کے کام کریں گے بہبودی کے کام کریں گے وہ ملک کیا ہوگا ترقی آفتہ بن جائے گا تو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو ترقی کی سطح میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن یعنی قومی آمدنی کے ساتھ آبادی کی قصر زیادہ ہو جائے تو موشی ترقی کی حقیقی صورتحال نظر نہیں آتی کم آمدنی اور کثیر آبادی والے ممالک کی ترقی کو وہاں کی قومی آمدنی سے موازنہ کیا جائے تو مناسب نہ ہوگا اس لئے ہم مطلب موشید دان نے قومی آمدنی کے وجہ اب کیا کیے فیقس آمدنی کو ترقی کا اشارہ ماننے لگے پہلے کیا کیے تھے قومی آمدنی ایک قومی آمدنی کس کی زیادہ ہے وہ ملک ترقی آفتہ قومی آمدنی جس کی کم ہے وہ ملک جو ہے غیر ترقی آفتہ اس طرح سے کہا جا رہا تھا لیکن یہ غلط ہو گیا کب غلط ہوا اگر قومی آمدنی کے ساتھ آبادی کی قصر زیادہ ہے سمجھو یہاں پر کہ دنیا جس طرح سے چھوٹا سا میں یہاں پر ایک حساب لکھی ہوں کہ کس طرح سے کر گئے اگر ہم کہیں گے یعنی دنیا نے تسلیم کہا ہے کہ کسی ملک کے پاس میں دس ہزار روپے ہیں یعنی اس کی قومی آمدنی سالانہ ایک چھوٹا سا حساب لیں گے ہم وہ تو کروڑوں میں ملیاں ٹوگہ دہ رہتی ہے بھٹ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا حساب لیں گے کہ سمجھو کسی وہاں پر جو ملک کی محشت یعنی دنیا کی محشت دانوں نے کیا کیا ہے دنیا کی ممالک کے لئے یہ تسلیم کیے ہیں کہ جس ملکی قومی آمدنی دس ہزار روپے ہے وہ ملک ترقی آفتہ ہے جس کی قومی آمدنی دس ہزار روپے ہے وہ ملک ترقی آفتہ ملک ہے تو جہاں کی آبادی کم ہوئے تو وہاں کی فیقس آمدنی کیا ہوگی زیادہ ہوگی سمجھو آپ یہاں پر ہم ایک مثال امریکہ اور ہندوستان کی لیں گے تو امریکہ کے پاس دس ہزار روپے ہندوستان کے پاس دس ہزار روپے دیکھیں دنیا کی محشت کر رہی ہے کہ دس ہزار روپے جس کے پاس میں ہے وہ ملک ترقی آفتہ ہے اب امیریکا میں وہاں پہ جو ہے صرف دس چھوٹی سی تعدد لیں گے دس وہاں کی آبادی ہے اور ہمارے پاس کی آبادی کو ہم سو لیں گے تو امیریکا کی آبادی اب قومی آمدنی سے انفرادی آمدنی کس طرح لیتے ہیں قومی آمدنی کو اس ملک کے آبادی سے تقسیم کریں گے تو وہ انفرادی ہے فیکس آمدنی آتی ہے اب دس ہزار روپے دی ہیں دس ہزار میں وہاں پہ دس افراد ہیں اس ملک کے تو وہاں پہ ہر ایک لے کو کتنے آئیں گے ہزار ہزار روپے آئیں گے وہی اگر ہمارے ہندوستان کی مثال لو تو ہر ایک شخص کو کتنے آئیں گے سو روپے آئیں گے کیونکہ یہاں کی آبادی کتنی ہے سو ہے وہاں کی آبادی دس ہے تو یہاں پہ سو روپے لے والا زیادہ ترقی کرے گا کہ ہزار روپے لے والا زیادہ ہزار سے اس کے پاس میں ہے وہ آٹومیٹکلی ترقی کرے گا تو اس طرح سے یہ جو قومی آمدنی کو ہم ترقی کا اشارہ لے کر چل رہے تھے وہ کیا ہو گیا ہے پہ غلط ہو گیا کیونکہ آبادی زیادہ ہو گئی تو آٹومیٹکلی فیکس آمدنی کم ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ملک ترقی آفتہ کئی سے بنے گا بنے گا نہیں تو اس لئے معیشت دان نے جو ہے یہ قومی آمدنی کو ملک کی ترقی کا جو اشارہ مان رہے تھے اس کو اب تبدیل کر کے فیکس آمدنی کو کیا کیا ہے ترقی کا اشارہ کس طرح سے دیکھئے ہیں یہاں پہ یہ بھی تبدیل ہو گیا ہے کس طرح سے تبدیل ہوا پھر قومی آمدنی کو ملکی کل آبادی سے تقسیم کرنے کے بعد حاصل ہونے والا ہی کیا ہوتا ہے فیکس آمدنی دس ہزار روپے قومی آمدنی ہے سو افراد ہے تقسیم کرو سو سو آئیں گے وہاں پہ تو یہ فیکس آمدنی ہوگی یعنی ملکی کل آبادی کل قومی آمدنی کو ملکی آبادی سے تقسیم کریں گے تو ہمیں فیکس آمدنی حاصل ہوتی ہے تو فیکس آمدنی ایک مقبول پیمائشی آلہ ہونے کے بوجود بھی لوگوں کی آمدنی مقررہ تقسیم نہیں دیکھا صرف ہمیں آمدنی کو ہی لیں گے تو وہاں پہ گزہ رہائش تعلیم صحت اور دیگر سماجی سہولیات کی فراہمی پر بھی زیرے گوھر نہیں لائے جاتا اس لئے معاشی ترقی کو مناسب طور پر دیگر پیمائشی آلہوں سے ناپنے کے لئے ماہرِ معاشددان جو تھے اس کو بھی تبدیل کیے کہ صرف فیکس آمدنی زیادہ ہے تو وہ ملک ترقی آفتہ نہیں کریں گے وہاں پہ غریبی زیادہ ہے جس طرح پہ میں پہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں تعلیم نہیں ہے لوگوں کو رہائش سہولیات نہیں ہے صرف پیسہ لے گر کیا کریں گے وہ تو اس لئے جو ہے وہاں پہ اگر یہ تمام سہولتیں بھی وہاں پہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن ماحول صاف سترا نہیں ہے وہاں پہ جس طرح آج وبا فائلی ہوئی ہے ویسا وبا فائلہ ہوا ماحول ہے تو وہ ملک ترقی آفتہ کہلائے گا نہیں تو اسی لئے لوگوں نے معاشددانوں نے کیا کہا یہاں پہ یہ قومی آمد نہیں نہ ہی ترقی کا اشارہ نہ ہی یہاں پہ انفرادی آمد نہیں تو انسانی ترقی ہو رہی ہے تو ملک کیا ہے ترقی آفتہ ہے اب یہاں پہ کہ انسانی ترقی کے اشارے کو بہت اہم مانا جانے لگا جس کو ہم کہتے ہیں انسانی ترقی کے اشارے نہیں human development index کہتے ہیں اس کو یعنی حقیقت میں سب کا ماننا ہے کہ معاشی ترقی ہی لوگوں کی فلاہ و بائبودی ہو سکتے ہیں اگر ملک معاشی طور پر ترقی آفتہ ہے تو وہی فلاہی مملکت بنتا ہے سبی کی فلاہ و بہبودی ہوتی ہے ترقی لوگوں کو شاندار زنگی بسر کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اگر گزہ لباس تعلیم صحت سماجی تحفظ پینے کا صاف پانی پاک و صفح صفحوا ماحول جیسی بنیادی ضروریت کو اگر پورا کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ آمدنی وہاں پہ مددگار ہو سکتی ہے تو اتمام اگر ہے تو انسانی وہاں پہ ترقی ہو سکتی ہے اگر انسانی ترقی ہو رہی ہے تو وہ ملک کیا ہے ترقی آفتہ ہے تو اس لئے انسانی ترقی کو جو ہے یہاں پہ ترقی کا اشارہ مانا گا جس طرح سے ماہرِ معاشدان کون ہے یہاں پہ امرت سن تو ان کے نظریات کو ہی اپنا کر پاکستان کے ماہرِ معاشد محبوب الحق نے انسانی ترقی کے اشارے کے لئے یہاں پہ تین صلاحیتیں رکھیں ایک صیحت تعلیم اور آمدنی صیحت سے یہاں پہ آدمی کی عمر کا وقفہ تعلیم سے خونگی کی مقدار اور خریدنے کی صلاحیت کے لئے فیقس آمدنی کر گئے یعنی اگر وہاں پہ صیحت صیحت یعنی وہاں پہ متوقع عمر کا اندھا یعنی متوقع عمر کس کو کہتے ہیں ایک ملک میں بسنے والے لوگوں کے زندہ رہنے کے اوسط کو اوسط جو ہوتی ہے اس کی اس کا متوقع عمر کہتے ہیں تو یہاں پہ صیحت سے آدمی کی عمر کا وقفہ ہم دیکھتے ہیں تو صیحت مند ماحول وہاں پہ ہونا اسی طرح سے تعلیم ہونا تعلیم سے ہمیں کیا ہوتی ہے خوندگی کی مقدار معلوم ہوتی ہے تعلیم کی سطح ملک کی ترقی کا سنگی میلہ جہاں جس ملک میں تعلیم زیادہ ہے خوندگی کی مقدار زیادہ ہے وہ ملک جو ہے ہم پہ اٹومیٹکلی ترقی کی رہا پہ رہتا اور لوگوں کی فیکس آمدنی بھی دیکھنا ہے پہ کیونکہ فیکس آمدنی زیادہ ہے انفرادی آمدنی زیادہ ہے تو تب ہی لوگ کیا کریں گے خریدیں گے یعنی خریدنے کی اس میں صلاحیت رہے گی تو صیحت بھی مل رہی ہے تعلیم بھی مل رہی ہے آمدنی بھی ان کے پاس میں اچھے ہے تو وہاں پر اس ماحول میں کیا ہوگا انسان جو ہے اٹومیٹکلی ترقی کے رہا پہ رہے گا اور وہ ملک کیا بن جائے گا یہاں پہ ترقی آفتہ مل کر کہلائے گا اسی لئے جو ہے انسانی ترقی کے اشارے کیا ہے یہاں پہ ترقی کا ایک پیمانہ ہے کر کے اس طرح سے کہا گیا کہ صحت تعلیم اور آمدنی ہے تو وہ ملک کیا ہے ترقی آفتہ لیکن پھر بھی ہندوستان جیسے ملک میں جو ہے یہ آلہ بھی یہاں پہ پیمائشہ آلہ جو تھا یہ بھی یہاں پہ زیادہ دن تک نہیں رہ سکا کیونکہ ہم تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں اور یہاں پہ صحت مند ماحول دینے میں بھی جو ہے یہاں پہ بہت سے قسم کی غصافتیں یہاں پہ ہیں اور بہت سے یہاں پہ دشوارے ہونے کے وجہ سے یہ بھی ہمارے پاس سیڈی طرح سے یہاں پہ سرگرم عمل نہیں ہے آخر میں جو ہے لوگوں نے کہا کہ جو بھی ملک ہمارا ترقی کر رہا ہے اس ترقی کو لانے کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تعلیم افتہ ہیں عورتیں بھی ترقی کے کاموں میں لگے ہوئی ہیں یعنی ترقی کی سرگرمی میں عورت کا کردہ کافی اہم ہے اس لئے اب جو ہے انسانی ترقی نہیں جن سے متعلق ترقی ہو رہی ہے تو ہی وہ ملک کیا ہو رہا ہے ترقی کر رہا ہے تو اب جو کہا گیا کہ جنس میں ترقی اگر جنس میں ترقی ہو رہی ہے تو ملک ترقی آفتہ اب کہا گیا کہ جنس میں ترقی ہی ترقی کا اشارہ ہے کیونکہ ترقی کی سرگرمی میں عورت کا کردہ کافی اہم ہے تو معاشی ترقی کے تمام شعبوں میں محنت کی صلاحیتیں عورتیں بھی رکھتے ہیں تمام شعبوں میں ہیں یہاں پہ جس طرح پکچر میں دیکھ رہا ہے آپ کو تمام شعبوں میں آج عورتیں کام کر رہے تو خاندگی لیکن خاندگی کی شرعہ کو اگر دیکھا گیا تو یہاں پہ عورتوں کی شرعہ خاندگی سکسٹی فائی پوائنٹ فورٹی سکس تھی تو مردوں کی ایٹی ٹو پوائنٹ ون فور تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ عورتوں کی صلاحیتوں کو آگے نہیں دیا جا رہا تھا یا انہیں جو حد تعلیم نہیں دی جا رہے تھی تو جنس میں مساوات نہیں تھے تو اب ہم کیا کریں گے جنس میں مساوات کو دیں گے جنس میں ترقی کریں گے تو وہ ملک کیا کرے گا اٹومیٹکلی ترقی کرے گا اس لئے ہم جنس کو ترقی کا اشارہ مانیں گے تو اس لئے جنس میں مساوات کو بحال کرنے کے لئے معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی حصہ داری کو فروغ دے گا انہیں خود قفل بنانے کے لئے تنظیمیں قائم کی گئی ہیں ملک کو ترقی دینا ہے تو دونوں کو بھی ترقی دینا ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں جنس کو ہم ترقی دیں گے عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی اگر ترقی ہو رہی ہے انہیں بھی تعلیم دیا جا رہا انہیں بھی ہر قسم کی سہولیت دی جاری ہے تو ہی وہاں پہ وہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ عادی ہمارے آبادی کونسی ہے عورتوں کی ہے اگر صرف ہم مرد کو ہی ہاں پہ تعلیم میں یا جاب میں اگر دیکھیں گے تو عادی آبادی کو ہم کیا کر رہے نیچے ڈھکل رہے تو اس طرح دونوں کو یہاں پہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنا چاہیے انہیں بھی تقضیہ بخش گزہ دینا چاہیے کیونکہ آج کل بھی کئی مکانوں میں ایسا آ رواج ہے کہ عورتوں کا خانہ سب میں آخر میں ہوتا ہے یعنی شوہر اور بچے خانہ کھانے کے بعد بچا ہوا عورتوں کو خانہ پڑتا ہے تو اس طرح سے نہیں ہے اور خاص کر حمل کے دوران بھی عورتوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سبی کو ہم ہٹا کر اور جو ہے عورتوں کو بھی ہر ایک میدان میں حصے داری دیں گے تعلیم میں آگے بڑھائیں گے اگر ان کو خودقفیل بنائیں گے تو یہاں پہ جنس میں ترقی ہوگی تو ملک کیا کرے گا ترقی کرے گا یہ سوستے ہوئے خواتین کو خودقفیل بنانے کی تنظیمیں قائم کی گئے ہیں یہ جو ہے ایک خود امدادی تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ بیس خواتین پر مشتمل ہوئے ایک ادارہ ہوتا ہے جو وہ اپنے مقامی یا اپنے آس پاس کے موجود وسائل کو اکھٹا کر کے کاروبار چلاتے ہیں جس طرح سلائی مشین کا کاروبار رہتا ہے بیوٹیو پالرز رہتے ہیں دوسرے دوسرے بہت سے یہاں پہ پیشوں کو چلاتے ہیں یعنی وہاں کے مقامی ہی وسائل کو اکھٹا کر کے ان کو کاروبار چلانے یا ان کو جوہاں ایک وہاں پہ پیشا یا ایک مشغولیت انہیں دے دیتے ہیں تو عورتوں کو خودکفل بنانے میں اس طرح سے وہ سرگرم عمل ہیں یعنی ترقی کر رہے ہیں تو عورتوں کی خودکار انجومنیں ہیں یا خودکفلی میں مطلب کیا ہے عورتوں خودکفلی بنانے یعنی عورتوں میں حوصلہ ابزائی کرنا یعنی ان کی ماضی میں جو بھی ہو گئی ہے پرابلم اس کو بھول کر اس سے ہٹ کر ان کو آگے بڑھانا یعنی ماضی کو بھلا کر تم آگے بڑھتے چلے جاؤ اس طرح انہیں ترقی کی راہ پر غامزن کرنے کا کام کون کرتے ہیں یہ خودکفل تنظیمیں کرتے ہیں یہ امدادی تنظیمیں کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کے ساتھ ہمارے دستور نے بھی بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں تو ہمارے سیاسی اداروں میں چاہے وہ لوگ سبا لو راجے سبا لو ویدھان سبا لو ویدھان پریشت لو تو عورتوں کے لئے مخصوص نششتوں کو مقرر کیا گیا ہے آواز اٹھائے ہیں آواز اٹھا کر وہاں پہ چند نششتوں کو مقرر کیا گیا پھر بھی وہاں پہ ایکویلیٹی نہیں ہے 30% ریزوروشن دیا گیا تو اس کو ایکویل کرنے کے لئے آج بھی جہاں بہت سے تنظیمیں آواز اٹھا رہے ہیں تو اس طرح سے اگر جنس میں ترقی ہو گئی دونوں میں ایکویلیٹی آ گئی یہاں پہ دونوں بھی جنس ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں تو ہی وہ ملک کیا ہوگا ترقی کرے گا تو لاسٹ میں جو ہے یہاں پہ ترقی کا اشارہ کہاں پر آ کر رکھ گیا ہے اگر جنس میں ترقی کر رہا ہے تو وہ ملک کیا کرے گا ترقی کرے گا اس طرح سے تو یہ تھا آج کا ہمارا باپ ترقی تو اس میں یہاں پہ ہم ترقی کے اشارے آمدنی میں ترقی کا اشارہ پھر اس کے بعد میں انسانی ترقی کا اشارہ اور آخر میں جنس میں ترقی کے اشارے کے بارے میں متعلقی ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ اے باپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیران کسیران کسیرہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ